بچوں سے اضافی فیصے وصولی پر اسکول کے خلاف توہین ادارت کی درخواست پر سمات ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کا فیصے آٹھ سے پانچ فیصد کم کرنے کا نوٹفیکشن موتل کر دیا گیا عدالت نے ستمبر تک سمات ملتوی کرتے ہوئے فاریکین سے جواب بھی طلب کر لیا ہے ہاں جواب طلب کر لیا گیا ہے فاریکین سے بچوں سے اضافی فیص وصولی پر سکول کے خلاف توہین ادارت کی درخواست پر سمات ہوئی ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کا فیصے آٹھ سے پانچ فیصد کم کرنے کا نوٹفیکشن موتل کر دیا گیا بات کریں گے ملک اشرف سے جی ملک اشرف بتائی کا مزید کیا کہا گیا عدالت کی جانب سے آج لاہور ہائی کڑ کے جسد ساج محمود سیٹھی کی عدالت میں نیجی سکولوں کی اضافی فیصوں کے متعلق توہین ادارت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت میں نیجی سکول کے وقلہ بھی پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے آج جسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کی جانب سے آٹھ فیصد سے فیصے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کا نوٹفیکشن موتل کر دیا ہے اور کہ اس کی مزید سمات جہاں موتم گرمہ کی ساتھیلات کے بعد تک لیے رکھی ہے جسد ساج محمود سیٹھی کے عدالت میں جب اس کی سمات کا آغاز ہوا تو درخواست گزاروں کی وکیل نے موقع استیار کیا تاکہ سپریم اکور پاکستان نے پانچ فیصد سے زیادہ فیصد سے مصول نہ کرنے کا کہا تھا اور اگر پانچ فیصد سے زیادہ بڑھانی مقصود ہوں گی تو ان کے وجوہات بھی دینا ضروری تھا لیکن اس کے باوجود موتم گرمہ کی ساتھیلات ہیں اور پریویر سکول جو ہیں وہ لیبریری فیصد، کمپیوٹر فیصد اور دیگر فیصد سے بھی انچٹیوں کے دران بھی حاصل کر رہے ہیں اگر پانچ فیصد سے زیادہ فیصد سے زیادہ فیصد تھی اس کا نوٹفکیشن موطل کیا گیا تاہم پریویر سکول کے جو وقلہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصد کو مدر نظر رکھتے اور باقی تمام قوانونی تقاضی پورے کرتے ہوئے انہوں نے فیصد سے بڑھائی ہیں اور اس حوالے سے جب تک یہ کیس زیر سماعت ہے اس وقت تک انہوں نے صدا کی کہ یہ نوٹفکیشن موطل کیا جائے اس پر حضرت نے اس نوٹفکیشن کو موطل کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت ستمبر تک لیے موطل کرتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ شرف بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے